دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر محفیل قصر پردہ سننے والے خواتین پیاری بچوں السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہو پروردگار عالم کا شکر احسان ہے جس نے مجھ جیسے کوتح کو اور تعلیم علم کو آج کے جلسے مخدس میں نظامت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے خیال کو حسن دے کمال دے اللہ میرے وجود کو حسن دے کمال دے اللہ میری زبان کو شیرین مخام دے اللہ میں کیا کروں گا زمانے کی شوقتیں لے کر غم حبیب میری جھولی میں دال دے یا اللہ بندہ سید جلال مہدی استقبال کرتا ہے آپ تمام سامائین کا آج کی اس مبارک محفیل میں جہاں بزرگان دین کی سیرت بیان کی جا رہی ہے وہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور دعا مغفرت کرتے جاتے ہیں سامائین حضرات آئیے اس کتاب مبارک کی خیرات سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں جس کے تعلق سے حضرت امام نا میرا مہدی نے فرمایا قرآن مجید عشق نامہ الہی ہے بندہ دعوت دیتا ہے آلی جناب سید علی فہیم صاحب کے فرزند سید میران مصدق جبران سے وہ آئے اور خیراتِ قلام پاک پیش کرے گا اسلام علیکم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک و بزانا انکا بزرک اللذی انخز زحرک و رفانا لکا ذکرک فا انما الوسری اسران انما الوسری اسران فا اذا فرخت فانسب و الہی ربک فرغب صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن ولا ذلك من الشاہدین والمحدی المععود صلاة والتصمیم سبحان اللہ یہ تھے جناب جبران جو مسسل اپنی محنت سے خیرات کے میدان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں عزیزانِ محترم ان پیارے اور معصوم بچوں نے جو حمد سے اپنا فن کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں وہ خابلِ مبارک بات ہے انہی پھولوں میں سے آج ایک اور پھول ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج اللہ نے یہ موقع انعیت فرمایا ہے کہ وہ ناتِ رسول اللہ پیش کرے میری مراد علی جناب محمد ممتاز حسین ماجد صاحب کے دختر نیک افتر علیزہ افشین سے ہے وہ آئے اور ناتِ رسول اللہ پیش کرے اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الفیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے صدقے میں آقا تار جہاں کو دین من اللہ بے دینونے فلما خوا لا الہ الا اللہ حس بھی ربی جل اللہ ماں فی فلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے امہ یہ تو بتا کیا پھرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پھرتی تھی پہنے جب قرآن پھرا سن کر کلام پھا کے خدا دل یہ عمر کا بول اتا لا الہ الا اللہ حس بھی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کھل ماں پھرتی ہے چھلیا کھل ماں پھرتی ہے دنیا کی مخلوق تبھی ذکر خدا کھرتی ہے چھپکے سبی ہے جن بسر چھپکے سجر اور چھپکے حجر چھپکے پھتا پھتا لا الہ الا اللہ حس بھی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تھیڑے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کھل ما پھرا لا الہ الا اللہ شکریہ جزاک اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ تھی عالیزہ افشین جو اپنی نیتی آواز میں نات سنا رہے تھے حاضرین محفیل اب جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان بزرگانوں کی سیرت کو سماعت کرتے ہیں جن کی سیرت اور عمل سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں بندہ اب دعوت ایک کتاب دیتا ہے نوجوان مقرر جن کے جذبے سے نوجوانوں میں ایک جوش سا آ جاتا ہے جن کے ویان سے دل عمل کی تعریف راقی ہوتا ہے جن کا سینہ اپنے منشید کے فیض سے بھرا ہوا ہے اور آپ ہندوستان کے علاوہ یہاں سیڈنی میں بھی اپنے تخاریر کے جوہر دکھاتے نظر آ رہے ہیں پہنچا ہوں میں جالور پور نور حیفظائیں چمکا میرے نصیبہ دربار سیڈنجی سے میری مراد علی جناب محمد خنمیر ریحان مہدوی صاحب سے ہیں وہ آئے اور صیرت حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین پیش کرے سیدنجی محمد اللہ رب المشریقین والمغربین والسناء سید السقلین وصاحب قاب قوسین السید محمد ابدو ورسوله وصلا سید العریفین وامام الکونین السید محمد المحدي المعود خلیفة اللہ والود اما بعد وقد خال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خابل احترام بالخصوص کارکنان مہدویہ کمیونیٹی سیڈنی نوجوانان مہدویہ اور دیگر پسے پردہ سننے والی عزت معاب خواتین اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ومغفر فروردگار عالم کی وہ ذات مخدس ہے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ رب العالمین جو ہر شئے سے منزع ہے اور اسی رب العالمین کے لیے ساری حمد و سنہ زیبا ہے درود سلام ہو وجہ تخلیق کائنات حبیب خدا نور الہدا سید الانبیاء حضرت سید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آلوہ سلام پر اور درود سلام ہو خلیفة اللہ معمور من اللہ مبین کلام اللہ دعفع حلاقت امت محمد حضرت سید محمد جون پوری مہدی معود علیہ سلام پر اور آپ کے آلوہ سلام پر حاضرین محترم جیسا کہ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ کے کرم سے جس طرح کارکنان MCSI سیڈنی نے ان مشکل حالات میں اس لوگ ڈاؤن کے ہونے کے باوجود دینی کاموں کو انجام دے رہے ہے محفل انعقاد کر رہے ہے تا کہ ہم دینی چرچے میں رہے چاہے وہ آن لائن زوم کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو میمبران کمیونیٹی اس بات کا ثبوت دیتے آ رہے ہے کہ نام مہدی معود علیہ السلام گھر گھر کریں گے ہم نے دیکھا کہ کوئی خرآن مجید کی تلاوت کے ترانے گنگناتے نظر آ رہے ہے جس میں وہ کم سین بچے بھی موجود ہے تو کوئی جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر دی ہے اس تاثیر سے وہ ہستی ہمیں پیغام و نصیحت کرتے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ لوگ جو یہ کام کرتے آ رہے ہیں خابیل تعریف ہے وہ کار کنانے MCSI Sydney جنہوں نے ہم کو یہ پلاٹ فارم دیا کہ آپ اور ہم کچھ سیکھے اور سکھائے چنانچہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بندہ بندے کو جو ہستی معظم کی سیرت مبارکہ پر لب کشائی کرنے کا موقع عطا کیا گیا ہے جسے خوم مہدویہ نے سند الاولیاء زینت الاسفیاء حضرت بندگی میرہ سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین دین دریبہ فیض ولایت مقیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سیاق کیا چنانچہ حضرت بندگی میرہ سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشوں پر نظر دالتے ہیں حضرت بندگی میرہ سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ خرزند ہے حضرت بندگی میرہ سید شاہ خن میر صدق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے نانا حضرت خلیفة اللہ امام مہدی معود علیہ سلام ہے اسی لحاظ سے آپ کے مام حضرت بندگی میرہ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ مخدس ہستی ہے جس کا فیض جس کا سلسلہ ہر مرشدین سے جاملتا ہے یہ وہ ہستی مبارک ہے جس کا فیض ہر سلسلے میں جاری اور ساری ہے چنہ چے حضرت بندگی میرہ سید محمود سید خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا عش پہلے حضرت خلیفة مامور من اللہ مبین کلام اللہ علیہ سلات و السلام بشارت دے رہے ہے اپنے بی بی اپنے دختر بی بی خنزہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دے رہے ہے اس فرزند حضرت بندگی میرہ شایخ میر رضی اللہ تعالی کے تعلق سے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت امام مہدی معود علیہ سلام اپنی حیات زندگی میں اس فرزند شایخ میر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیشنگوئی دے رہے ہے بشارت دے رہے ہے آپ علیہ سلات و السلام اپنے دختر بی خنزہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہے جب دین ہر جگہ سے اٹھ جائے گا تو خنزہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پر خائم رہے گا اور وہاں سے تا خیامت جاری رہے گا پھر فرمایا کہ خنزہ فاطمہ کے شکم سے ایک ایسا فرزن ہوگا جو ہمارے مدوا کو روشن کرے گا ایک اور روایت میں بتایا گیا فرمایا مہدی معود علیہ السلام نے ہمارے عمل کو تازہ کرے گا یہ وہ ہستی ہے حضرت بندگی میرہ سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ جس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی معود علی سلام نے پیش کیا اس دین کو حضرت سیدن جی رضی اللہ تعالی عنہ روشن کریں گے فرمان مہدی معود علی سلام کو عمل مہدی معود علی سلام کو کردار مہدی معود علی سلام کو یہاں تک مدوائ مہدی معود علی سلام کو روشن کریں گے حاضرین محترم ایک تو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بشارت دی گئی دوسرا جس طرح آپ کی بشارت دی گئی آپ نے جس طرح مہدی معود علی سلام کے مدوائ کو تازہ کیا دوسرا یہ کہ آپ کا نام بھی جو رکھا گیا ہے آپ کے نام کی خواب میں تشریف لاتے حضرت بندگی میرہ شایخ انمیر رضی اللہ تعالی انہوں کے حضرت بندگی میرہ سید محمود سانی مہدی رضی اللہ تعالی انہوں کا وصال ہو چکا تھا اور سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی انہوں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے پیدا ہونے سے خبل حضرت بندگی میرہ سید محمود اے مہدی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت شایخ انمیر رضی اللہ انہوں کے خواب میں آتے ہے اور آپ حضرت شایخ انمیر رضی اللہ تعالی انہوں سے ارشاد فرماتے ہے کہ بھائی سید خنمیر ہم تمہارے گھر تشریف لا رہے ہیں دیکھتے ہے کہ کس طرح تم ہماری ریایت کروگے کس طرح ہماری مہمان نوازی کروگے تو حضرت بندگی میرا شای خنمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خندکار کی اسی طرح ریایت کی جائے گی جس طرح مہدی معود علیہ السلام کی ریایت کی جاتی ہے حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے مراد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیض مبارک حضرت بندگی میرا سید محمود سیدنجی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتارا جائے گا حضرت بندگی میرا سید محمود سیدنجی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بابرکات ہستی مبارک ہے اسی واسطے سے حضرت بندگی میرا شایخن میر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ فرزن ایک مامو کے ہم نام ہے اور ایک مامو کے ہم مقام ہے ایک معمو حضرت بندگی میرہ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جن کے آپ ہم نام ہے اور ایک معمو فرزند حضرت امام مہدی ماہود علیہ السلام حضرت بندگی میرہ سید اجمل رضی اللہ عنہ کے آپ ہم مقام ہیں تو مہدی ماہود علیہ السلام کے جو بڑے فرزند ہیں آپ مانڈوں میں انتخال کر گئے تھے حضرین محترم حضرت بندگی میرہ شایخن میر رضی اللہ عنہ کہ اس فرزند دل بن حضرت بندگی میرا سید محمود سیدن جی رضی اللہ عنہ سے آپ بندگی میان رضی اللہ عنہ اس طرح محبت کرتے تھے اس طرح چاہتے تھے اور یہ محبت بھی کس لیے یہ محبت اللہ واسطے تھی آپ دیکھتے تھے آپ کے فرزند سیدن جی رضی اللہ عنہ اللہ سے اتنی خربت رکھتے تھے اللہ سے اتنا خریب رہتے تھے کہ دیکھتے ہوئے شایخ انمیر رضی اللہ عنہ اپنے فرزند کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تب ہی تو شایخ انمیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس فرزند کے تعلق سے جس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام تھے بندے کو سید محمود ہے یہ وہ مخام ہے سید محمود سیدن جی رضی اللہ عنہ کا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ فرزندان تھے ان میں سے یوسف علیہ السلام آپ کو عزیز ترین تھے اسی طرح سید محمود رضی اللہ عنہ حضرت شایخ انمیر رضی اللہ عنہ کو عزیز ترین ہیں چنانچہ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی رضی اللہ عنہ کی مختصر سی صیرت کے چند پہلوں پر نظر دالتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ عنہ چار سال کی عمر کو پہنچے حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ عنہ نے جب چار سال کی عمر میں پہنچے حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بھائی سے پوچھا گیا حضرت بندگی میاں ملک پیر محمد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سیدن جی کے بارے میں کچھ بیان کریے تو آپ کے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیدن جی کے کیا کہنے وہ چار سال کی عمر میں چوتے آسمان پر اس طرح جایا آیا کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ گھر سے آنگن میں جایا آیا کرتا ہے حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی رضی اللہ تعالی عنہ چار سال کی عمر میں اس طرح چوتے آسمان پر جایا آیا کر رہے ہیں جس طرح ایک بچہ گھر سے آنگن میں جایا آیا کرتا ہے حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار سال کی عمر میں چوتے آسمان پر جانا آنا تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے آپ کے ذہنوں کو دور نبوت کے اس پر نور واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں انبیاؤں کے سردار تاجدار مدینہ حبیبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی سیر کی آپ نے میراج میں جو دیکھا اور جو سنا جس کے تعلق سے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آگے آگے کسی کے خدموں کی چلنے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے خدموں کی آواز ہے فرشتوں نے جواب دیا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدموں کی آواز ہے معلوم ہوا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر چل رہے ہیں تو جنت میں آواز آپ کے خدموں کی آ رہی ہے تو خربان جائیے اس ہستی معظم پر جس کے نانا حضرت خلیفت اللہ مہدی معود علیہ وسلم جس کو ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنا کر اس دنیا میں مبوس فرمایا جس کے ولایت کی عظمت کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرشاد فرماتے ہیں الولایت افضل من النبوہ میری نبوت میری ولایت سے افضل ہے تو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دورے ولایت میں ہے آپ چار سال کی عمر میں چوتے آسمان پر اس طرح جائے آیا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ گھر سے آنگن میں جائے آیا کرتا ہے حاضرین محترم حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم جوانی میں پہنچے تو آپ کا عدب دیکھئے کس طرح تھا ایک تو آپ بچپن میں یتیم ہوئے اور چودہ سال آپ حضرت بندگی میرہ سید ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آپ نے چودہ سال گزارے اس کے بعد حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حضرت بندگی میرہ ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے تھے ان کی صحبت میں آپ نے چودہ سال گزارے ان کے دیرے میں چودہ سال گزارنے کے بعد تربیت پائی اس کے بعد حضرت بندگی میرہ ملک پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آپ نے دو سال گزارے جب بندگی میرہ ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں چودہ سال گزارے تو آپ آل ارشادی کے اور مرشیدی کے پورے خابل ہو چکے تھے لیکن جب آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت بندگی میرہ شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پچیس سال گزارے دیکھئے حضرت بندگی میرہ سید محمود سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی کا کس طرح عدب کرتے تھے آپ افعال ارشادی کے خابل تھے اس کے باوجود بھی آپ نے ارشادی نہیں کی آپ نے مرشیدی نہیں کی اپنے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے اس طرح آپ عدب کرتے تھے اس طرح آپ کا خردار ہوا کرتا تھا حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ سیدنجی میرے سامنے بیان خوران کرے اور میں طالب بن کر سنو سیدنجی میرے سامنے سویت کرے اور میں طالب بن کر ہاتھ پسار کر سویت کو خبول کروں سیدنجی میرے سامنے سلام پھیرے اور میں طالب بن کر سلام خبول کروں لیکن حضرت بندگی میعہ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی کبھی اپنے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ نے ارشادی کی نہ ہی مرشدی کی نہ ہی آپ نے سلام پھیرا اپنے بڑے بھائی کا اس طرح عدب کیا لیکن حضرت بندگیمیہ شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت بندگیمیہ سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیانِ قرآن کے اس طرح خواہش مند رہتے تھے کہ حضرت بندگیمیہ شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ نہوں چاہتے تھے کہ سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیانِ قرآن کرے آپ کی خواہش آپ کی چاہت جب بڑھ گئی تو آپ نے کیا کیا حضرت بندگیمیہ سید محمود سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو عورتوں میں بیانِ قرآن کرنے کے لیے بھیجا تو عورتوں میں جب سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیانِ قرآن کرنے گئے تو حضرت بندگی میں شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ حجرے کے پیچھے سے بیٹھ کر بیانِ قرآن کو سنا جب بیانِ قرآن کو سنتے جب سیدن جی رضی اللہ عنہ بیانِ قرآن کرتے تو حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ حضرت بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ کہ آپ بڑے فرجند ہے جس کے تعلق سے جب لوگوں نے دائرے میں جور کی چاہا کہ سیدن جی رضی اللہ عنہ بیانِ قرآن کرے تو سیدن جی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت شہاب الدین رضی اللہ عنہ کے سامنے بیانِ قرآن کرنا اس طرح ہے جس طرح بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیانِ قرآن کرنا ہے حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ جب آپ کا سیدن جی رضی اللہ عنہ کا بیانِ قرآن سنتے تو رو رو کر گڑ گڑا کر کہتے کہ یقیناً بیانِ قرآن کرنے کا حق تو سیدن جی کا ہے دیکھئے حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و منزلت کو سمجھئے نو سو تیس ہدری آج سے غالباً پانچ سو سال پہلے حضرت بندگی میاں شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں جب جنگ کا پہلا دن تھا جس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ پہلے دن شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح آپ ہوں گے اللہ کی طرف سے آپ کو فتح نصیب ہوگی وہ دن تھا کہ کفار کا لشکر موجود تھا پینتالیس سے چالیس ہزار کا لشکر بتایا جاتا ہے اور حضرت بندگی میاں شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سو سے دیر سو فقرہ اکرام تھے آپ کی جماعت میں سو سے دیر سو فقرہ اکرام تھے آپ حضرت بندگی میاں شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند دل بن کو لیے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے یہ سات سال کا بچہ حضرت بندگی میاں شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار تھا لیکن جب لشکر کفار نے محسوس کیا انہوں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر جنگ کا اعلان کرے لشکر میں ایک رواپسہ چھایا ہوا تھا لشکر میں ایک پریشانی سی چھائی ہوئی تھی وہ پہنٹالیس سے چالیس ہزار کا بڑا لشکر جرار وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھے لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سک رہے تھے اسے محسوس کرتے ہوئے ان میں ایک حیران سی ایک جو ہے قیفیت ستاری ہو گئی وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اس قیفیت کو دیکھ کر شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دائرے کے تمام افراد جو جنگ میں موجود تھے یہ معاملہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھلا وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے تھوڑی دیر بعد حضرت بندیمیہ شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حال کھلتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے تو آپ اپنے اس سات سال کے فرزند دل بن پر نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فرزند اپنی جلالی نگاہوں سے اس طرح اس فوج پر نظریں دالے ہوئے ہیں کہ وہ فوج آگے نہیں بڑھتی وہ لشکر آگے نہیں بڑھتا اسے دیکھ کر حضرت شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شایخن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرزند کو واپس کیا وہ فرزند کوئی اور نہیں حضرت بندیمیہ سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس فرزند مبارک کو واپس کیا اور آپ نے کہا اگر اس فرزند کو واپس نہ کیا جاتا تو روز خیامت تک وہ فوج آگے نہیں بڑھ پاتی یہ مقام حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک تو آپ کے تعلق سے بشارت دی گئی پیدا ہونے پہلے پھر اس کے بعد آپ کے نام کی اور آپ کے مقام کی فضیلت بتائی گئی پھر اس کے بعد شایخ انمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ سے محبت کی کہ فرمایا کہ جس طرح یاخوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام تھے اس طرح بندے کو سید محمود ہے پھر بتایا گیا کہ آپ کے نظروں کی تاثیر سات سال کی عمر میں ایسی تھی کہ فوج آگے بڑھ نہیں پا رہا وہ سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے اشار لکھا گیا یہ کون شہزادہ ہے جو شاہ کے ساتھ سوار ہے یہ کون شہزادہ ہے جو شاہ کے ساتھ سوار ہے یہ مہدی کا نور این ہے شاہ خن میر کے دل کا چین ہے یہ شہزادے کی کیا شان ہے باطل کو جو تھی تھامے رکھی یہ نظروں کی کیا بات ہے باطل کو جو تھامے رکھی یہ نظروں کی کیا بات ہے یہ بل یقی سیدن جی ہے جو شاہ کے ساتھ سوار ہے ایک تو آپ کے نگاہوں کی تاثیر دوسرا یہ کہا جاتا ہے حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تعالیٰ کے دیدار میں اس طرح مستغرخ رہتے تھے کہ ہمیشہ خدا کی دیدار ہمیشہ خدا کے دیدار میں رہا کرتے تھے انشاءاللہ ایک تو واقعات کو کہہ کر اپنی جگہ لوں گا حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خدا تعالیٰ کے دیدار میں رہا کرتے تھے خوم میں یہ بات بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو سونا ہوتا حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سونا ہوتا تو آپ سو نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دیدار میں اس طرح مستغرخ رہتے تھے کہ آپ کو نیند نہیں آتی آپ آنکھ بند نہیں کر پاتے تو جب کبھی بھی آپ کو سونا ہوتا تو آپ اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے اس کے بعد روئی کا گالے کو بھیگوتے اور اس روئی کے گالے کو اپنے آنکھوں پر رکھتے اور پٹی بانتے سب جا کر آپ کو نیند آتی یہ شہدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کی نظروں کی تاثیر اور آپ کے آنکھیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کے دیدار میں اس طرح مستغرخ رہتے تھے تب ہی تو اس قیفیت کو دیکھ کر آپ کے دائرے کے فخرہ حضرت بندگی میرہ سید عبدالکریم نور نوش حضرت بندگی میع شائع نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے حضرت بندگی میع عبدالکریم نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پترے حضرت بندگی میع عبدالحلیم نوری ایک مرتبہ خواہش کرتے ہیں کہ خندکار میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جس سے سیدن جی خدا تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ اجازت دیتے ہیں حضرت سیدن جی رضی اللہ عنہ نے جب اجازت دی تو بتایا جاتا ہے حضرت بندگی میاں سید عبدالحلیم نوری رضی اللہ عنہ نے ان آنکھوں کو چوما جب آپ حضرت بندگی میاں سید عبدالحریم نوری رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی دائرے میں نماز پڑھاتے تو اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کو نماز پڑھانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کی تاثیر حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کے ان آنکھوں کو چومنے سے اس طرح آپ کے ہوتوں پر تجلی اثر کر گئی کہ روشنی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو حضرت بندگی میاں شایخن میر رضی اللہ عنہ کے فرضن حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ ہے لہٰذا حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کو ایک آخری واقعہ کہہ کر جگہ لوں گا حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ عنہ کی آپ نے بے شبہ مقامات و فضیلت کو سنا حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے فقرہ کے ساتھ موجود ہے آپ کے دائرے میں ایک فقرہ کا انتخال ہو جاتا ہے حضرت بندگی میاں سیدن جی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں ایک فقرہ انتخال کر جاتے ہیں خبر میں ان کے جنازے کو اتارا گیا اور اس فقیر کا چہرہ لوگوں کو بتایا گیا فقیر کا چہرہ جب لوگوں کو بتایا گیا تو ایک فقیر حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کے اس چہرے کی روشنی کو دیکھ کر اس نورانی چہرے کو دیکھ کر ایک فقیر ان میں سے کہنے لگے کہ کیا ہی روشن چہرہ ہے تو دوسرے فقیر نے اس بات کے جواب میں فرمایا کیوں نہ ہو ان کے پیر بہت مضبوط ہے ان کا نصب بہت مضبوط ہے جب ان دونوں کی گفتگو کو مرشد دائرہ حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ سنتے ہیں جلال میں آ جاتے ہیں غصہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی یہ کیا کہتے ہو بھلا بندے سے بھی اچھا نصب کسی کا ہو سکتا ہے جس کے نانا مہدی معود جس کے نانی بی بی الہا داتی جس کے والد عدرت بندگی میاں شای خنمی رضی اللہ عنہ جس کے مامو عدرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اس کے باوجود بھی یاد رکھو ایمان کا دار و مدار فرمان مہدی اور مدوائے مہدی ایمان علیہ السلام کو پورا کرنا ہے حسب اور نصب پر دین کا اور ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا حاضرین محترم اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز باجمات پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے ذکر میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا کرے اور جیسا کہ ہم یہاں پر سڈنی میں کاسبین کے طور پر ہے تو اللہ ہمیں حدود قصب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا کرے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين یہاں سیدن جی رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ ہے آپ کا آپ کے آپ سے دور ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظر کرم نے ہمیں رحمت سے رحمت کے سائے میں ڈھاپ لیا حضرت سیدن جی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سلطان اللہ اور سلطان انہ سکراللہ کی پابندی کر لینا روز محشر بندہ تمہاری زمانت دے گا سبحان اللہ یہ تھے جناب ریحان مہدوی صاحب دینی اور ایمانی بھائیو حضور اکرم رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی مہدی علیہ السلام مجھ سے ہیں میرے نقش خدم پر چلیں گے خطا نہیں کریں گے کیا شان ہے میرے آغا مہدی علیہ السلام کی کہ حضور کے نقش خدم پر چلنے والے ہیں آغا کی شان میں ناد کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بندہ گزارش کرتا ہے میرے عزیز بھائی جو خیرات کے میدان میں اپنے جہر دکھائے تھے اور اب پزل ربی سے ناد کا نظرانہ بھی سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میری مراد عالی جناب سید یونس صاحب سے ہیں وہ ناد مہدی پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناد مہدی سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشہِ علیہ سلام علیہ سرور حقنوما سلام علیہ سرور حقنوما سلام علیہ سلام علیہ بجیوان پر کے سر کے بل گر گئے بجیوان پر کے سر کے بل گر گئے تم پہ ہو کر فیدہ سلام علیہ تم پہ ہو کر فیدہ سلام علیہ ایشہِ علیہ سلام علیہ سرور حقنوما سلام علیہ سرور حقنوما سلام علیہ سلام علیہ ششمِ سر سے خدا کو دکھلا دیا جس میں تم ہو شہا سلام علیہ جس میں تم ہو شہا سلام علیہ ایشہِ علیہ س Евining فاقنوما سلام علیہ سلام علیہ تُم جو آشق قدار کے پیدا ہوئے تم جو آشق قدار کہ پیدا ہوئے تم پہ آشق دا سلام علیک تم پہ آشق دا سلام علیک اے شہِ علیاء سلام علیک سرور حق نوما سلام علیک تم احمد میں فرخ کچھ بھی نہیں تم احمد میں فرخ کچھ بھی نہیں ہم سری مستفا سلام علیک ہم سری مستفا سلام علیک اے شہِ علیاء سلام علیک حرور حق نوما سلام علیک میں ہوں آسی میری مدد کیجیے میں ہوں آسی میری مدد کیجیے جب ہو روز جزا سلام علیک جب ہو روز جزا سلام علیک سلام علیک اے شہِ علیاء سلام علیک سرور حق نوما سلام علیک سلام علیک وسو اے شاہِ دی بھلا کر سکے وسو اے شاہِ دی بھلا کر سکے امینہ چیز کیا سلام علیک سلام علیک امینہ چیز کیا سلام علیک اے شہِ اولیاء سلام علیک سرور حق نوما سلام علیک سلام علیک سرور حق نوما سلام علیک سلام علیک جزاک اللہ خیر سلام علیک ماشاءاللہ 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 یہ پہلی بار مرتبہ نات پڑھنے کی کوشش کی ہے جناب یونس صاحب نے لیکن ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کی پہلی بار ہے یہ شان ہے میرے محیدی علیہ السلام کی عشق محیدی علیہ السلام ضرر ناچیز کو بھی مخام عطا کر دیتے ہیں حاضرین محترم اب جلسے کی کاروئی کو اور تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور نوجوان ساتھی کو خطاب کرنے کے لئے گلزارش کرتا ہوں جو رہتے ہیں ہم سے کچھ ہی میلو دور بیتھرز کے مخام پر لیکن ان کا دل جڑا جڑا ہوا ہے مہدویت کے مزرگانوں سے آپ کو دعوت دیتا ہوں عشق شیر سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہان اور بھی ہیں میری مراد علی جناب محمد منور نظامی صاحب سے ہیں وہ آئے اور سیرت حضرت سید نور محمد خاتم اکار پیش کرے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و خلیفة اللہ حمسر رسول اللہ مہدی المعود عزیم و آلِهِمَا وَأَصْحَابِهِمَا اَجْمَئِينَ اما بعد کما خال اللہ تعالا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَأُوذُ بِاللَّهِ آہِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یَا اَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِ الٰى رَبِّكِ رَزِيَةً مَرْضِيَّةِ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِ صَدَخَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ معزز سامعینِ منجلس برادرانِ ام سی ایس آئی عزیز دوستو اس جلسے کو سمات فرمانے والی عفت معاف خواتین اور پیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیتی رحم والا ہے لاکھو کروڑو درود و سلام ہو سرکار دوالم خاتم النبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر لاکھو کروڑو درود و سلام ہو خلیفة اللہ معمور من اللہ مبینے کلام اللہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی المعود علیہ السلام پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین عظیم و شان ہستیوں کا جلسہ سیرت منایا جا رہا ہے اس حخیر کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ شان حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ بیان کروڑا بندہ کوئی عالم نہیں چہتے فرزن ہیں اور والد بزرگار کے نور نظر اور مرید تھے اور آپ نے اپنے والد کی صحبت میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پر آپ کا شمار دین کے ستون میں ہوتا ہے آپ کے والد آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں نور محمد اپنے اندر عشق کے الہی کی آگ اس خدر رکھتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس کا حجرہ جل نہ جائے اللہ اکبر کیا شان ہے حضرت کی کہ اللہ نے آپ کو عشق کا پیکر بنا کر بھیجا آپ حضرت خاتم کار ہیں ستون دین اور حاکم الزمان ہیں خاتم کار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے آپ سے این دین مہدی یعنی این تعلیمات مہدی علیہ السلام مکمل ہوئی جیسا کہ حضرت بندگی میاں شاہ خاصم مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بھانجے ہوتے ہیں اور مرید بھی ہیں آپ نے فرمایا بندے نے میاں مامو کے دائرے میں رخصتی کا عمل دیکھا ہی نہیں ہر عمل آلیت پر ہوا کرتا تھا اور دوسرے موقع پر فرمایا میاں مامو کو اللہ نے یہ زمانے میں جو رکھا ہے مہدی کے دین کی روش کی اصلیت اور حقیقت کو بتلانے کے لیے رکھا ہے اگر ہم آپ کے عمل کو آپ کے تخوے کو نہیں دیکھتے تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی دین مہدی سمجھ بیٹھتے حاضرین محترم اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خان پاز بانی کیسے ہوا کرتی تھی چنانچہ آپ کے دائرے میں کوئی فائدہ یا نفع کے خاطر کوئی جانور پالتا تو آپ سخت منع کرتے مثال کے طور پر ارض کر رہا ہوں کہ کوئی دودھ کے خاطر گائی پالتا یا کوئی پھل کے خاطر کوئی جھاڑ لگاتا تو آپ حضرت اجازت نہیں دیتے اور فرماتے کہ ایسا کرنے سے بندے کا توقل اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر ہو جائے گا اور کوئی پھر بھی ایسا کرتا تو اس کو دائرے سے باہر کر دیا جاتا تھا اسی مناسبت سے آپ کو ستون دین ہونے کی بشارت ملی ہے حاضرین محترم ستون دین کا انگلیش میں ترجمہ ہے پلر آف ریلیجن جس کا مطلب دین میں پلر کی طرح مضبوطی سے عمل کرنا جیسا ایک عمارت کے لئے پلر بنیادی اہمیت رکھتا ہے ویسے ہی دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے ستون بن کر عمل کرنے والے کو ستون دین کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے تعلق سے حضرت بندگیمیہ سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمت اللہ علیہ جو آپ کے رشتے میں بہنوئی ہوتے ہیں فرماتے ہیں بھائی نور محمد دین کی راہ میں ایک سانس سے دوڑے ہیں یعنی کسی موقع پر بھی سستی کاہلی یا فائل رخصت کا عمل نہیں ہوا عزیزان محترم کردار کی اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے دائرے میں آلیت پہ عمل ہوا کرتا تھا دائرے میں تخوے کا ماحول رہتا تھا اسی لئے دائرے میں صرف تاریخ دنیا فخراء اکرام رہا کرتے تھے اور قاسبین کو دائرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی اپنے خلیفہ حضرت بندگی میں سید عالم رحمت اللہ علیہ سے فرماتے دائرے دین میں مضبوطی سے خائم رہو سوائے ذات واحد لا شریک کے کسی سے میل ملاپنا رکھو اللہ اکبر یہاں ایک واقعہ پیش کر کے میری بات کو آگے لے جاؤں گا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دائرے میں سخت فخر و فاخہ تھا اور دائرے میں ایک بیل تھا تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو فروغ کر دیا جائے تو جب اس بیل کو فروغ کرنے لے گئے تو اس کو اسی خیمت پہ پیچا گیا جس خیمت پہ اس کو خریدا گیا تھا بنا کوئی فائدے کے عزیزان محترم اس سے ہم کو حضرت کے دائرے کی آلیت و عظمت معلوم ہوتی ہے سیرت خاتم کار رحمت اللہ علیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس سے حاکم الزما کے معنی سمجھ آ جائے صحیح بخاری جل نمبر سات حدیث نمبر 6181 ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے یعنی وقت کو برا کہتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں دن ہے اور رات ہے حاضرین محترم حاکم کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو اور اس حدیث کی روشنی میں زمانے سے مراد ہے اللہ کی ذات اور یہاں حاکم الزامہ کا معنی اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو حاکم کے مقام پر فائز کیا امور دین میں حضرت خاتم کار رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس حاکم الزامہ ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ راہ دین پر چلنے ہاتھ میں کوڑا اٹھا رکھا ہے جہاں کوئی غلطی یا لغزش سردد ہو جائے بس کوڑا پڑا بیٹے ہو یا خلیفے یا فخرا سب کے ساتھ ایک بڑھتاو رہا آپ نے دین میں کبھی تصحل اور تغفل کو روا نہیں رکھا جہاں آئینہ فخیری کے خلاف کوئی بات دیکھی فوراں تمبی کر دی بلکہ بعض وقت دائرے سے باہر کر دیا اسی مناسبت سے اس دور کے تمام مزرگان دین نے آپ کو حاکم الزامہ تسلیم کیا آپ حضرت خاتم کار رحمت اللہ علیہ کے دس خلفہ گرامی ہیں جن میں سے تین خلفہ ایسے ہیں جن کے فیض سے گروہ مہدویہ کے تقریباً اہلِ طریخت گھرانِ بہران مند ہے وہ تین خلیفاؤں میں پہلے خلیفہ ہے حضرت بندگی میاں سید عالم رحمت اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں شاہ یاخب حسن علیہ رضی اللہ عنہ دوسرے ہیں حضرت شاہ خاسم مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جو مشرابات کے دائرے کے صاحب دائرہ ہے اور تیسرے حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص زمہ رحمت اللہ علیہ جو لالگڑی کے دائرے کے صاحب دائرہ ہے اللہ اکبر کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضرت شاہ خاسم رحمت اللہ علیہ اپنے والدہ شریفہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میاں مامو کو اہلِ فضل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اگر بندہ آپ کی صحبت میں جا کر بیعت نہ کرے تو بروز خیامت اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہم نے دنیا میں صاحب فضل بھیجا تو نے اس سے بیعت کیوں نہ کی عزیزانِ محترم اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو حاکم الزمہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہی نزبت سے دیگر بزرگان دین آپ سے وابستگی رکھا کرتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص الزمہ رحمت اللہ علیہ آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے مخام لوٹتے ہیں اور راستے میں حضرت شاہ خاسم مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے شاہ نصرت رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں بھائی خاسم جی کہاں کی روانگی ہے آپ حضرت شاہ خاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں مامو کے پاس جا رہا ہوں تو حضرت شاہ نصرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی خاسم جی خنکار کے دائرے میں اپنے آپ کو اپنی ناک کی غلازت سبی کم تر سمجھو گے تو دائرے میں ٹک پاؤ گے ورنہ فیض مہدی حاصل نہیں ہوگا تو جواب میں حضرت شاہ خاسم فرماتے ہیں انشاءاللہ بندے کم میاں مامو کے پاس ویسے ہی پائیں گے اللہ اکبر کیا نیستی تھی کیا ان کے ساری تھی کیا نفس کی نفی تھی کہ ایسے بڑے بزرگان دین فیض مہدی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جستجو دکھایا کرتے تھے اس حقیر نے اپنی تقریر کی ابتدا میں سور فجر کی آیت کی تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے اے اتمنان پانے والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوڑ جا تو اس سے خوش وہ تجھ سے راضی تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ اس آیت کی روشنی میں حضرت کی صیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت خاتم کار رحمت اللہ علیہ کی ذات اغدس مطمئن ہو گئی تھی اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا تھا اور آپ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور اسی نزبت سے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں شمار فرمایا اور حضرت کو اپنی جنت میں داخل فرمایا حاضرین محترم جنت کا حقیقی معنی خوشی اور راحت کے ہے اور ہمارے بزرگان دین آیت کے فرمان میں اللہ نے حضرت خاتم کار کو اپنے فضل سے اپنی ذات خدوس میں وصال دی جیسا کہ حضرت کا خوال ہے بندے نے اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیا تم لوگ بھی اپنی ذاتوں کو خدا کے حوالے کر دو اور آپ سطرہ محرم کو اس دائرے فانی سے پردہ فرما گئے آپ کا آخری دائرہ نظامباد کے گاؤں منچپا شریف میں ہیں اور آپ کا مزار شریف وہی ہیں آج بھی اخیدت مندوں کے لئے حضرت کا فیض جاری ہے آخر میں میں اللہ سے عزیزانہ دعا گو ہوں کہ یا پروردگار ہم کو حضرت کی سیرت سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اور ہم کو دین پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما آمین سم آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بڑے ہی خوب انداز میں جناب نور صاحب نے ہمارے سامنے سیرت پیچ کی یہ ایسے بزرگان دین ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ ایسے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہیں یہ ایسی ہستی ہیں نہ انہیں دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی بس رہتی تو ایک فکر ایک ہی مقصد طلب دیدار خدا عزیزان محترم اب آخری تقریر کے لیے بندہ گدارش کرتا ہے ہر دل عزیز ہمدرد اور ہمخیال شخصیت جو ایسی تعریف جو کسی تعریف کے محتاج نہیں عرصے دراز سے دینی کاموں کو انجام دیتے آرہے ہیں اور جن کا انداز بیان بہت ہی سیدھا اور سادھا ہے لیکن ان کی آواز میں وہ جادو ہے کہ چاہے وہ خیرات کرے یا نات پڑے یا تخریر کرے بات دل کو چھو ہی جاتی ہے دل سے جو بات نکلی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے میرے عزیز ساتھی میرے بھائی عالی جناب سید راہل عطیق مہدوی صاحب سے پر خلوص گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور سیرت حضرت شاہ قاسم مشتہید ایک گروہ پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والمہدی المعود السلاة والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه القدیم والفرقان الحکیم فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السیرات المستقیم سیرات اللہزین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین آمین تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی خدرت کاملہ سے محمدین طیبین طاہرین عاشقین ماسومین نورین محبوبین کو پیدا کیا اور خاص اپنی ذات کا مظہر بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امامنا مہدی معود علیہ السلام پر آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر عزیزان قوم تمام لوگ جو آن لائن جوائن ہوئے ہیں پسے پردہ سننے والی عزت معاب خواتین پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سیراج ملت محی سنت ماہی بدت واقف اسرار سمد کشف اسرار محمد و مہدی علیہ السلام مجتہید زمان محقق دوران حضرت بندگی میاں شاہ خاسم مجتہیدگرو رحمت اللہ علیہ کی سیرت سننے کے لیے اس ورچول پلاتفارم پہ جمع ہوئے ہیں انگوٹھی میں نگینہ جوڑ دیا جائے تو انگوٹھی کی خوبصورتی اور اس کی خیمت بڑھ جاتی ہے نظر پڑھنے پر زبان سے اس کی تعریف اور اس کی توصیف ہی ہوتی ہے اسی طرح علماء دین اور رہبران قوم انگوٹھی کے اس نگینے کی طرح ہے جس سے دین کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور ایسی ہی شخصیت میں ایک شخصیت حضرت بندگی میاں شاہ خاسم مجتہیدگرو رحمت اللہ علیہ کی ہے رہبران خوم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصدق کے لیے حضرت بندگی میاں شاہ خاسم مجتہیدگرو رحمت اللہ علیہ کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے وہ افراد جو دائروں سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ ستارے بن کر روشنی پھیلاتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ خاسم مجتہیدگرو رحمت اللہ علیہ کی پیدائش نائن ایٹی نائن ہجری میں با مخام جالور حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ہوتی ہے آپ سات سال تک حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنکھوں سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے رحمان بھائی نے کہا کہ حضرت آنکھ پر پٹی باندھ کر رہتے تھے کیونکہ حضرت کو ہر وقت اللہ کا دیدار ہوتا تھا تو حضرت بندگی میاں شاہ خاسی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ سات سال تک آپ کے آنکھوں سے وہ فیض حاصل کرتے رہے اور حضرت بندگی میاں شاہ خاسی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جب سات برس کے تھے تو بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بچہ میرا خائم مخام ہوگا آپ نے خدمت اسلام کے لیے تبلیغ مہدویہ کے لیے قصبی علم کے ساتھ ساتھ وحبی علم بھی حاصل کیا جب کوئی مسئلہ لے کر آتا تو آپ اس کو بڑی ہی آسانی سے قرآن اور احادیث کے روشنی میں اس کو پیش کرتے جب کوئی آیت بیان کرنا ہوتا تو آپ آٹھ آٹھ الگ مختلف تفاصیر قرآن بیان کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت کا مدعا ہے وہ تک لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے وہ سن کے لوگوں کو تشفی حاصل ہو جاتی اور ان کے علم اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا کیوں نہ ہو حضرت کی نسبت اتنی خاص نسبت ہے کہ آپ امام مہدی امام علیہ السلام کے ننیال اور ددیہال دونوں طرف سے آپ کی نسبت امام مہدی امام علیہ السلام کی طرف جاتی ہے جیسے کہ حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ کے نانا کے نانا بھی امام مہدی امام علیہ السلام ہے اور آپ کے دادا کے دادا بھی امام مہدی امام علیہ السلام ہے آپ کے والد صاحب حضرت سید یوسف رحمت اللہ علیہ کیا بہت بڑا خطب کھانا ہوتا تھا اور جب آپ حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ تو کوئی آیت کے بارے میں بولتے تو آپ ان کو آٹھ الگ الگ تفاصیر کا حوالہ دیتے یہ سن کر حضرت بندگی میاں سید یوسف رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ سے فرماتے کہ خاسین جی آپ تو مجتہید ہیں مجتہید وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کرتا ہے جیسا کہ امام مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا احمہ عربہ کے تعلق سے کہ یہ مجتہید ہے یہ بھائیوں نے موش غافی کی ہے جو چار احمہ عربہ گزرے ہیں ان کے تعلق سے وہ اپنے اپنے قوم کے اپنے اپنے مسلک کے مشتہید ہے اور کوئی مسلے کو قرآن اور احادیث کی روشنی سے اس کو حل کرنا وہ مجتہید کا کام ہوتا ہے اور جو مسلک کو جو فالو کرتا ہے ان کے جو پہروکار ہوتے ہیں وہ ان مسلک کے بنانے والے اصول ان کے لیے پتھر کی لکھیر ہوتی ہے ویسے ہی حضرت پندگیمیاں شاہ خاصی مشتہیدی گروہ رحمت اللہ والے گروہ مہدویہ کے مجتہید ہیں چار سال تک آپ نے قصب فرمایا حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ جو جتنی جلدی دنیا کو سمجھتا ہے وہ اتنی جلدی دنیا کو چھوڑتا ہے محس چوبیس سال کی عمر میں آپ نے آپ کے والد صاحب کے ہاتھ پر ترکے دنیا کا اہم فریضہ نبھایا شہزادے نے ترکے دنیا ایسی توقل اور ایسے تخوے اور پریزگاری سے کی ہے اس کی ایک جھلپ آگ کے سامنے بتاتا چلو سرما کا موسم ہے حضرت کا پائجامہ بوسیدہ ہو چکا ہے آپ کے پائجامے پہ پیوند پہ پیوند لگے ہوئے ہیں توقل پہ ہے جن کا جینا وہ مرنا ہر ایک سانس میں جام وحدت کا پینا وہ پیوند پہ پیوند وہ کپڑوں کا سینہ یہ فقرہ مہتی کی رفتار دیکھو چلو فرحوالے کا دربار دیکھو ایسی قیفیت حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کی ہے ذکر کی حالت میں مہوں ہے پیر سردی سے تھررا رہے ہیں پیوند پہ پیوند لگا ہوا ہے پرتے پہ یہ حالت دیکھ کر آپ کے ایک پخیر جن کے ذمہ پشور دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک پائجامہ سیلا کر ان کو اللہ دیا کر کے دے دیتے ہیں حضرت شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ وہ پائجامہ لے لیتے ہیں اور اس کی جب آپ کے والد صاحب حضرت بندگی میں سید یوسف رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ پائجامہ کس نے دیا تو آپ وہ فخیر کو بلاتے ہیں وہ فخیر کو بلانے کے بعد حضرت بندگی میں سید یوسف رحمت اللہ علیہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ پائجامہ لو اور ان کو دو جو اس سے زیادہ مستحق ہے واہ کیا والد صاحب ہے اور بات غور کرنے کی ہے یہ الفاظ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پیری اور موریدی کی نسبت خائم ہو جاتی ہے جہاں پیری اور موریدی کی نسبت خائم ہو جاتی ہے وہاں پیسری اور پیدری کی نسبت ختم ہو جاتی ہے اسی لئے آپ آپ حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کی جو ہے ایسی تربیت آپ ان کو دیتے ہیں حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ جب اشعر کی باری ہوتی تھی دینے کی جب تقسیم ہوتی تھی تو حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ کی ان کے ساری دیکھئے آپ اپنے استین کو ایسے آگے کر لیتے ہیں ایسے استین کو آگے کر کر آپ جو ہے اشعر لیتے ہیں جب یہ بات حضرت بندگی میں سید یوسف رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بندہ تو ہاتھ میں اشعر لیتا ہے خاصیم جی آپ اشعر لینے کے لیے استین کیوں آگے کرتے ہیں تو آپ عدباً یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نظروں میں ذر اور خاک یقصہ ہیں حخیر کی نظروں میں ابھی ذر ذر ہے اور خاک خاک ہے اور حخیر یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی گرد بھی بندے کو لگے اسی لیے آستین آگے کر کر اشعر لے رہا ہوں کیا سیرت ہے حضرت کی دائرے میں کیا وہ شاند ہے اور حضرت بندگی میں شاہ خاصی مشتہدیر و رحمت اللہ علیہ اسی طرح مکمل تربیت پاتے ہیں ہر لحاظ سے تیار ہیں اس موخوف میں بھی ہیں کہ صاحب دائرہ کے فرائض بہت خوبی انجام دے سکیں لیکن مخام غور طلب ہے جب بندگی میاں سید یوسف رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ اپنے فرزند کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین مہدی کا مدعا جب پورا ہوگا جب آپ حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان کی خدمت کریں یہ بات کہنے کے بعد آپ جو پردہ فرماتے ہیں پھر آپ کے والد صاحب کے انتخال کے بعد آپ دائرے میں فرائض میں مصروف رہتے ہیں والد کے نصیحت کے اوپر ابھی عمل باقی تھا اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتے رہتی کہ کب بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرے کو جاؤں ایک آپ دو بار ایسے معاملے دیکھتے ہیں پھر آپ آپ کی والدہ کے پاس جا کر تفصیل میں نہ جاتے ہوئے منور صاحب نے بہت اچھی طریقے سے وہ بات پیش کر دی آپ کی والدہ کے پاس جا کر آپ اجازت طلب کرتے ہیں کہ بندہ حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا جانا چاہتا ہے آپ کے والدہ آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ دائرے منچپے کی طرف جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ تین جب آپ دائرے کے پاس پہنچتے ہیں تو دائرے کی باؤنڈری کے پاس جا کر آپ طلب کرتے ہیں کہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی آپ وہیں رک جاتے ہیں ایک دن ہو جاتا ہے اجازت نہیں ملتی دو دن ہو جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی تین دن ہونے کے بعد آپ کو اجازت ملتی وہاں حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ کا ڈیڈیکیشن کو پرخنا تھا آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جو دائرے کے سخت اصول ہیں اس پر کھرے اترتے ہیں یا نہیں وہ ایک ان کے لیے ٹیسٹ تھا جب حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مجھ تہدی گروہ رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس آتے ہیں حضرت کے خدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور خدم بوسی کر کے جب حضرت کے خدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنا سر نہیں اٹھائے گا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا ہوں حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو مہدی کا ہے پھر بھی سر نہیں اٹھاتے کہتے کہ تو میاں کا ہے پھر بھی سر نہیں اٹھاتے تو سانیے مہدی کا ہے پھر بھی سر نہیں اٹھاتے تو بھائی میٹھے کا ہے پھر بھی سر نہیں اٹھاتے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا ہوں میں ہرگز خدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا پھر حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے پورے بزرگان دین کا نام دہراتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ تو میرا ہے جب بندگی میں آن شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں کیا بہترین نمونہ ہے آج کے دور میں ہم یہ دیکھا جائے تو ہم مرشد سے ہماری ہم بیعت لیتے ہیں تو صرف اور صرف بسم اللہ کے لیے صرف اور صرف تطفین کے لیے اور صرف اور صرف یہ وہ اکامہ کرنے کے لیے ہم ہمارے مرشدین سے جو ہے صرف بیعت لے رہے ہیں یہاں دیکھو اصل مدعا سمجھ میں آ رہا ہے حضرت بندگی میں آن شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ کی صیرت دیکھو آپ کہ کیسا آپ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے صحب دیئے ہیں ہم کو بھی چاہیے جیسا حضرت بندگی میں آن شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو جیسا اپنے مرشد کو سعب دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مرشد کو سعب دے آگے بڑھتا چلو حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جب تک حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ عنہ کی رہلت رہتی ہے جب تک آپ دائر منچپے میں آپ کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں آپ حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ عنہ کے دوسرے خلیفے بن جاتے ہیں حضرت بندگی میاں نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے مخام مشرابات زامستان پور کو آ کر وہاں پر ایک دائرہ خائم کرتے ہیں دائرہ خائم کر کے وہاں پر اپنے جو فخرائے اکرام ہیں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اتنی دیتے ہیں ان کو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دائرے میں نو سے دس ایسے فخرا ہے اس میں سے اگر ایک بھی فخرا لے لو وہ پورے گروہ مہدویہ کے مشکل کو حل کرنے میں ایک فخرا کافی ہے تو اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ اپنے خوم کے اپنے جو دائرے کے فخیر تھے ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کو کیا بہت بھی نبھاتے تھے آپ حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ کے دائرے میں بہت سخت تفاقہ پڑا تھا ایک بار بہت سخت تفاقہ پڑا تھا اور کچھ دائرے کے فخرا جا کر جنگلی بھاجی کہاں سے کھا لیتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ ایک جوگی کے زمین کی جنگلی بھاجی ہوتی ہے تو وہ جوگی دیکھ کر جب حضرت کو دیکھتا ہے آپ کی انکساری کو دیکھتا ہے آپ کو فرماتا ہے کہ حضرت آپ کے دائرے کے کچھ فخرا جو سو میرے 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 زمین کی جنگلی بھاجی کھا لیے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو شاید معلوم نہیں تھا آپ اس کی جتنی بھی عجرت ہے مجھے بتا دیجئے میرے پاس ابھی تو نہیں ہے لیکن جب آ جائے گی تو میں آپ کو برابر لوٹا دوں گا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ جوگی کے دل میں رحم آ جاتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر آپ کی تخوا اور آپ کے پریزگاری دیکھ کر اس کے دل میں رحم آتا ہے آپ ایک چٹان پر آپ ہوتے ہیں وہاں پر یہ باتچی چل رہی ہے تو وہ جوگی اپنے جیب میں سے ایک پوٹلی نکالتا ہے پوٹلی نکال کر حضرت کو دیتا ہے حضرت کو دے کر کہتا ہے کہ حضرت یہ پوٹلی میں کیمیا ہے یہ کیمیا ایسی چیز ہے کہ یہ جس چیز پر بھی دالو وہ سونا بن جاتی ہے آپ یہ سونا لے کر آپ یہ کیمیا لے کر کسی پر دال دو تاکہ وہ سونا بن جائے اور سونا بننے کے بعد آپ آپ کا فخر و فاخہ جو ہے دور کر لو بے ساختہ ذکر کی حالت میں حضرت کو یہ خزانہ نہیں چاہیے تھا حضرت کو کنتو کنزن مخوین کا خزانہ مل چکا تھا یعنی خدا کی ذات حضرت کے پاس تھی حضرت بے ساختہ وہ پوٹلی لے کر بازوک کے کوئے میں پھیک دیتے ہیں وہ جوگی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یہ کیا کر دیا میری برسوں کی تپسیہ برسوں کی محنت سے مجھے وہ کیمیا ملا تھا میں ترس کھا کر آپ کو دیا تھا آپ جو سو لے کر وہ اس کو باوڑی میں پھیک دیئے مجھے میرا کیمیا دے دیجئے تو حضرت جبھی بازوک کے پتھر پر جو بازوک کا پتھر ہوتا ہے اس پر اپنا مو کا وہ بال تھوکتے ہیں اور جیسے ہی مو کا وہ بال تھوکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا پورا پتھر جو ہے سونے کا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ جوگی جو ہے حیران ہو جاتا ہے حیران ہو کر دائرے اسلام میں آ جاتا ہے اور حضرت کے ہاتھوں جو ہے مصدق مہدی اماؤد علیہ السلام ہوتا ہے اور حضرت کی ایسی شان تھی کہ سب چیز آپ کے پاس میسر ہونے کے باوجود بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرویہ آپ نے کی کہ جیسا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھتو تو بندہ اپنے دین سے نہیں پھرے گا یہاں ایک تھوک تھوک کر ایک پتھر کو سونا بنا دے سکتے ہیں پھر بھی فاخہ گزار رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الفخرو پخری میکم میرے فخر پہ میکم میرے فاخے کے اوپر فخر ہے وہ اطاعت امام مہدی اماؤد علیہ السلام کی امت سے حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہ دیگر و رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ سب چیز میسر ہونے کے باوجود بھی شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا کرتے تھے ایسی تو سیرت تھی حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہ دیگر و رحمت اللہ علیہ کی حضرت بندگی میاں شاہ خاصی مشتہ دیگر و رحمت اللہ علیہ نے جہاں اصحاب کو روحانی علم سے فیضیاب کیا وہیں آپ نے جو قلمی زخیرہ چھوڑا ہے وہ خیامت تک کے لیے ایک خزانہ ہے جس سے آج تک بھی استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے آپ کے تقریباً چوبیس رسالے ہیں ان میں قابل ذکر میزان الاخاید شفا المومنین جامع الاصول دلیل الادل و افضل محکمات تکمیل ایمان مئیدن الادب فضیلت الافضل القوم لطمت المصدقین افضل الموجزات مہدی مہد علیہ السلام اور الہجت وغیرہ ہے یہ تمام رسالے قوم کے لیے ایک گوہر ہیں جو نہ صرف علمی پیاس کو بجاتے ہیں بلکہ ایمان اور اخاید میں پختگی دیتے ہیں آپ سترہ محرم ٹین فورٹی نائن ہجری کو اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے جو وسیعت فرمائی اسے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ مقصود خدا اور طلب خدا کو پیشے ندر رکھو شریعت اور طریقت کے حدود کی نگہ بانی کرو کسی موقع پہ ایک فخیر نے آپ سے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو ہمیں آپ کی صحبت میں چھوڑ کر جائے تھے آپ ہمیں کس کی صحبت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بندگی میں شاہ خاصی مشتہ دیگر و رحمت اللہ والے کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں بھی رہو مرد بن کر رہو جہاں بھی رہو آپ نے اپنی ہر سانس تک تعلیمات مہدویہ پر کاربند ہونے کی تعلیم دی ہے آج ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیا ہمارے پاس پیشے نظر طلب خدا ہے یا طلب دنیا ہے شریعت وہ طریقت کی نگہ بانی ہو رہی ہے یا رسم و رواج کی پابندی ہو رہی ہے ایک مہدویہ ہونے کے ناتے مہدوی امور پر کیا ہم خائم ہے یا نہیں آئیے بزرگان دین کی صیرت سے سبق حاصل کریں اور مقصود خدا کو حاصل کریں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہیں صرف پاک نیت اور حلال غزہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا بزرگان دین کے سطرے سے اس پر ہمارا ایمان وہ یقین ہے کہ طالب کی طلب کو خدا ضرور ضرور پورا کرتا ہے اسی لیے کہ ہم کو وہ طالب بنے جو خدا پرست ہیں وہ ایسا طالب نہیں بنے جو دنیا پرست ہے خدا تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں حضرت بندگی میں شاہ خاسم مشتہدیگر و رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہمیں دنیا پرست نہیں بلکہ خدا پرست بنائیں اس لیے جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی آیت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہمارے تصور و خیالات میں ہمارے بزرگان دین کی وہ سیرت آنی چاہیے کہ ان کا راستہ کیسا تھا ان کی دوری دنیا سے کیسی تھی ان کی دنیا سے بے رقبتی کیسی تھی وہ دنیا کو کیسا حخیر و کم تر جانتے تھے دنیا کی خواہش کو کیسا ختم کرتے تھے دنیا کی کیسی لذت کو دور کرتے تھے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنا غزب نازل کیا یعنی نہ کہ ان دنیا دار دنیا پرست والوں کا راستہ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے ہمارا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ ہم سب پر حضرت بندگی میاں شاہ خاسی مجھتے دیگر و رحمت اللہ علیہ کا صدخہ ہم پر دے اپنا فضل فرمائے ہمیں سچا طالب مولا بنائے نہ کہ ہمیں طالب دنیا بنائے و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دنیا بھی لوں اخبا بھی لوں یہ بھول ہے تیری دو شہ تو ایک دل میں سماتے نہیں کبھی کھوٹا کھرا پرکنے کے لیے ہی تو عالم اس واسطے یہ دنیا کا بازار ہوا ہے اس واسطے یہ دنیا کا بازار ہوا ہے صدخ اللہ علیہ العظیم و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جناب راہل صاحب اسی کے ساتھ یہ سلسلہ سیرت بزرگان دین کا جلسہ اختتام پر پہنچتا ہے آپ سبھی شامل ہونے والے حضرات و خواتین کا بہت شکر گزار ہوں جو اپنا خیمتی وقت اس محفیل کو دیا اور بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور پیم ام سی ایس آئی کو اسی طرح آگے بڑھ کر للایت سے کام کرنے کا موقع اناعت فرمائیں مزید اپ ڈیٹس انشاءاللہ نسی ایس آئی واتس اپ گروپ پر تیزہ دی جائے گی اور اسی جلسے کی ویڈیو یوٹیوب پر ایویلیبل ہے سبسکرائب کریے اپنے چینل تاکہ آسانی ویڈیو دیکھ سکے شکریہ جزاک اللہ خیر